موسیقی 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 چل رہی ہے بٹ اس کے پیچھے اتنی شدید مجھے تھکاوٹ ہو گئی تھی مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے گخار ہو گیا کافی دیر تک کھڑے ہو کے ایک چیز کو کلین کرنا ہے کہ ایک چیز اس کو دوبارہ سے پھر درائی کرنا پھر واپس لا کے اپنی جگہ پہ جہاں وہ پڑی بھی ہوتی ہو اس کے اندر فکس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے خیر کے عورتیں کام کرتی رہتی ہیں گھر کے کام ہیں اور ہم لوگ آدھی بھی ہیں اس کام کے خیر کبھی کبھی ایکسرا ہو جائے تو وہ تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور آج کے موسم بھی ایکچولی ایسا ہو رہا ہے موسم بہت 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 اچھا ہو رہا ہے ایک تو نمبر ون کھانے کو بہت دل کرتا ہے چٹنگ چٹنگ کرنے کو بہت دل کرتا ہے کچھ ایسا ہو اور نمبر سیکنڈ دل کرتا ہے سستی بس کے کوئی کام نہ کرنا پڑے اور یہاں پر یہ میں نے اٹھا لیا ہے جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ یہاں پر 宮بے پہ کرنے کے بعد اس کے بعد میں اس پے ڈالوں گی لہا سکلینر اس میں اس پر ڈال?- گلاس کلینر اٹھ کر لینے کے بعد کھانے میں اس پہ ڈالوں گی جو اس کے بعد میں اس پہ ڈالوں گیالکیم یہ ہاں پہ دل چھوٹے 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 منس جان آج پہ شروع ہو گیا ہے یہ چھڑکاؤ چھڑکاؤ کامل اس کو کلین کر رہی ہوں اور آپ لوگ بتائیں سردیوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے کتنے لوگ ہیں میری طرح جو چاہتے ہیں ہم چھٹکی بجائیں اور گھر بھی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے اور ہم مزے مزے کے پکوان بیٹھے بیٹھے کھا لیں اور چٹنگ بھی نہ ہو ہماری اور کام بھی آسانی سے ہو جائیں ہمیں کچھ کام نہ کرنا پڑے ہم کچھن میں جائیں نیٹ اینڈ کلین کچھن ہو ہم کسی بھی روم میں جائیں وہاں آپ کو نیٹ اینڈ کلین کچھ بھی بکھرا ہوا نہ ملے یہ مجھے لاس میں بتائیں آپ بہت سارے ایسے لوگر سردی کا موسم ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل نہیں کرتا کہ نکل آ جائے باہر کچھ کام کیا جائے بڑھ ہم جو ماں ہوتی ہیں ہم ماں کو ریسٹ نہیں ملتا اور کام ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے بھی اور کرتے رہتے بھی ہیں کیونکہ ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ کوئی بھی ہاؤس ہلپر ہوں آپ کے پاس کوئی بھی میڈ کچھ بھی ہو بٹ آپ کو بچوں کے ساتھ پوری پوری ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں پوری پوری ساتھ توجہ دینی پڑتی ہے سٹیڈیز کو لے کر ہو جائیں ان کی ویسے تربیت کی طرف مطلب ہر طرف آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے اور جی ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے کچا کچی شروع کر دی ہے وہ بریش تھا بریش تے کلیننگ کر لی بٹ اسے بریش تے کچھ نہیں بن رہا تھا یہ جو سٹین یہ ریمووو نہیں ہو رہے تھے پھر میں نے اس کے بعد اس کے اوپر یہ سٹیل کی وہ جو جالی سی تھی وہ میں نے استعمال کی اور اس سے کافی فرق پڑا اور کچھ سٹین جو تھے وہ نہیں ٹھیک ہوئے تو میں نے کہا اچھا وہ ایک اور بڑا اچھا کلینر ہے اسے میں نے کہا کر لوں گی کچھ کچھ ہی تھے ویسے تو آلموس الحمدلہ لاؤ گئے تھے اور یہ فائل میں بچھا رہی ہوں کیونکہ اتنا جلدی کچھیں گندہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ یہ پارٹ گندہ ہو جاتا ہے چولے والا پارٹ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ یہ ہی گندہ ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت اس پر کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہر طرف گند ہوتا ہے مطلب دن میں میں جتنے دفعہ برتند ہوتی ہوں نا جتنی دفعہ بھی کلیننگ کرتی ہوں اس اتنے ہی ٹائم میں وہ کرتی ہوں چولہ بھی ساف کرتی ہوں ساتھ ساتھ میں پھر بھی وہ گند ہو جاتا پھر میں نے کہا آج یہ کیوں نہ یہ ٹوٹ کا کیا جائے کہ بھئی آپ اسے بچیں ڈیلی ڈیلی اور ہر وقت صاف کرنے سے ہر ویکلی اس کو یہ چینج کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد نیا لگا دیا جائے اور اس سے جتنا بھی ہوگا ایک تو کیس پہ یہ سٹین ایسے نہیں پڑیں گے کہ آپ ریمووو نہ ہو سکے اور نمبر سیکنڈ آپ کی کلیننگ سے بھی جان چھوٹ جائے گی سردی میں بہت بہت لیزی ہو اور یہ یہاں پر میں نے واش کر لیا ہے اچھے سے ڈن کر لیا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ کافی میند کے بعد یہاں ہو گیا تھا ڈن اور یہ ساتھ ساتھ میری ٹری اور یہ میری ڈیسٹوپ یہ بھی کلین کر رہی ہوں میں سے یہ بھی ساتھ ساتھ ڈیلی ہی کلین کرتی ہوں وہ اس لئے میں نے اس کو ڈیپ کلیننگ کا کہ یہ تو ڈیلی کے کام ہوتے ہیں اور جی یہاں پر سیکنڈ طرف میں ہزبینڈ کی تیاری کر رہی ہوں لنچ کی ان کو ساتھ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے کچھ ایسا دیا کرو جسے میں باہر کی چیزیں نہ کھاؤں ویسے تو وہ گھر کا الحمدللہ لے کر جاتے ہیں میں لنچ دیتی ہوں وہ کہتے ہیں کچھ ایسا ہو جسے میں شیٹنگ بھی نہ ہو ڈائٹ بھی میری ٹھیک رہے اور ہلڈی بھی ہو جائے مو بھی چلتا رہے تو پھر یہ میں نے سویٹ پٹیٹو جس کو شکرگندی کہتے ہیں آئی تنگ اور دوسری طرف میں نے کورن یہ نکالیں بوائل کر کے وہ میں نے رکھنی ہیں چھیل چھال کے بوائل کرنے کے لیے دوسری طرف میں نے کڑی کی تیاری شروع کر دی ہے کڑی کوڑا کھانے کو بڑا شدید دل کر رہا تھا میں نے کہا کیوں نے جلدی کوئک والی کام کیا جائے اور یہاں پھر میں نے بنانا شروع کر دی ہے کڑی ایک سائٹ پہ بوائل ہو رہے ہیں ہمارے کون یہ آپ کو کڑی کی ریسپی اس لیے اتنی ریٹیل میں نہیں بتا رہی کیونکہ میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کڑی کی ریسپی شیئر کی ہے اور یہاں پر میں آپ کو مینشن کر دوں گی اس کا لنک بھی اور پلیز ضرور دیکھئے گا یہ اور جی یہ سارے جو بھی تھے ٹیماتر ٹیماتر پیاس سب کچھ میں نے ڈال کے اس کے اندر وہ ایزی بڑی ایزی سی ریسپی ہے یہ بڑی جلدی سے بن جاتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ مزے کی بھی بنتی ہے تو یہ وہ میں بنا بڑی اور ساتھ میں یہاں پر میں نے اس کو وہ کر لیا تھا گرائنڈ کر لیا سب چیزوں کو ملا کر ساتھ ساتھ یہ میرے بچے بھی پیچھے آ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کیچن میں ماما جب کچھ میں کھڑی ہوں تو بچوں کو بہت سارے کام ہوتے ہیں اور دوسری طرف میرے کون بوائل ہو گئے تھے یہ وہ میں نے نکال لیا اور پھر میں نے اس کے اندر گرم پانی نکال لیا اس کو سٹین کر لیا کیونکہ تھوٹھ چھوٹے سے بال تھے اس کے نا کون کے تو وہ میں نے سٹین کر لیا پھر اس کے بعد سٹین کرنے کے بعد ری فیل کیا فریش وارٹر اور اس میں میں نے ایڈ کر دیئے سویٹ پٹیٹو بہت مزے کی لگے یہ سویٹ پٹیٹو یہاں کے بہت مزے کے لگے کافی عرصے کے بعد میں نے کھائے تقریباً تین چار سال تو ہاں تین چار سال کے بعد میں نے یہ کھائے اور بڑے مزے کے لگے اور گھر میں جو بنائے فریش فریش تھی اور ساف سترے طریقے سے اس کا مزہ ہی کچھ ہلگ ہوتا ہے اچھا یہ میں نے بنائے ہزبینڈ کے لیے تھی پھر ساتھ میں خود بھی چٹر پٹر کچھ کر لیا میں نے خود بھی کھایا جائے اور یہاں یہ دیکھیں میں نے اس کے سلائس بنا کے رکھ لی ہے یہ کافی زیادہ کوکو ہوگا تو تھوڑے تھوڑے سائیڈ سے آپ کو لگ رہے ہوں گے کہ روح تھوڑے سے میسی میسی سے ہیں بہت مزے کے لگے تھے اچھا اس میں سے میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا نائم اور چاٹ مسالہ اور دوسری طرف میں نے مٹیریل سٹارٹ کر دیا ہے پکوڑوں کا بنانا اچھا میں زیادہ تر ایسا کرتی ہوں کہ اس میں اتنا مٹیریل نہیں ایڈ کرتی پٹیٹو آنیا نوار گرینڈر تو خیر کرتی ہوں بٹ آج اس لیے ان سب چیزوں کا ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میرا پلان تھا آج ہزیفہ کو بھی پکوڑے دینے کا میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ وہ شوق سے کھاتا ہے الحمدللہ تو وہ میں نے سوچا اس کو بھی دیا جائے کیونکہ وہ کچھ نہیں کھا رہا تو یہ تھوڑی شی مزیدار سی چیز ہے تھوڑی نہیں کافی مزیدار چیز ہے یہ پکوڑے تو میں نے سوتے اس کو دیا جائے تو اسی کی وجہ سے میں نے اس میں یہ سب مٹیریل ڈالے اور یہاں پر یہ میرے سارے سپائسیز میں ایڈ ہو گئے اور الحمدللہ یہ میرا مٹیریل ہو گیا ہے ریڈی اور اب میں بنانے جا رہی ہوں پکوڑے اور چیز ایسا کہ میں نے ذکر کیا بتایا آپ کو سٹارٹ میں کہ ننی پری کا جو ذکر تھا وہ یہ تھا آپ کو پہلے میرے ولاغ میں میں نے بتایا تھا میں اپنی سسٹر کے یہاں آنے کا تو وہ الحمدللہ فائنلی وہ آ رہی ہے جس نے نہیں وہ میری ویڈیو دیکھی تو وہ دیکھیں تو چھوٹی سسٹر ہے میری وہ الحمدللہ گھر آ رہی ہے اور چھوٹی سسٹر کے ساتھ ایک چھوٹی سی ننی سی پیاری سی میری بھانجی ماشاءاللہ وہ بھی آ رہی ہے میں بہت 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 زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اسے ملنے کے لیے ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتی وہ جب آئے گی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی باتیں شیئر کروں گی اور میری نیکسٹ ویڈیوز دیکھنا نہ بھولے گا اور یہاں پر یہ میری روٹی بن رہی ہے یہاں تڑکہ ریڈی ہو گیا پکوڑے ایڈ کر دیئے ہوئے ہیں تو ہم لوگ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں اس کا نامرشیہ ہے ماشاءاللہ وہ آ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ گھر میں نیمتیں تو ہیں الحمدللہ وہ بھی آ رہی ہے وہ سیدھا ہم لوگوں کے گھر ہی آئیں گے انشاءاللہ تو بڑا مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز دیکھوں گے مزیدار مزیدار ہونے والے ہیں وہ اتنا پیارا اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرارا بولتی ہے کہ اس کی باتیں سننے کا مزہ آ جاتا ہے تو وہ سارے میرے بچے بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئے گی تو ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے ہم یہ کھیلیں گے وہ کھیلیں گے اس کی چھوٹی چھوٹی تیاریاں چل رہی ہیں ہمارے گھر میں کہ اس کو یہ چیز چاہیے ہوگی اس کو یہ چیز چاہیے ہوگی وہ اس میں ایزی رہے تھوڑا سا بچہ ایک دم سے ایک کنٹری سے کافی عرصے کے بعد وہ یہاں آ رہی ہے وہ تین سال کی تو ٹوٹل ہے تو مطلب عرصہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پاکستان میں کافی ماشاءاللہ فیملیز ہوتی ہیں تو اتنی وہ حلے گلے اور شرابے والی جگہ سے آ رہی ہے تھوڑی سی وہ پریشان تو ہوگی سٹارٹ میں آ کے بٹ انشاءاللہ ورڈ جیسٹ ہو جائے گی اور جی یہاں پر کڑی پکوڑا بنا لینے کے بعد یہاں میں برطن دھو رہی ہوں میرے ویسے الحمدللہ برطن سارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں بس وہی ڈن ہو جائے گی یہاں پہ میری کلیننگ بھی سب الحمدللہ اس کے بعد میں کروں گی آرام اگر آپ کلیننگ کرتے ہیں اس میں آپ کا وہ کچن کا یہ پورشن خاص پارٹ یہ رہ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ نے ابھی کچن کلین ہی نہیں کیا جتنا مرضی نیچے سے واش کر لو موپ لگا لو فلور پر کچھ بھی کر لو بٹ ایڈ دی اینڈ آپ کا وہ کلیننگ تب ہی ہوتی ہے جب آپ کا سینگ آپ کا یہ واش بیسن جو بھی اس کو کہتے ہیں یہ واشنگ ایری آپ کا کلیر ہو جائے تو بڑا سکون ہوتا ہے میں اتنی دیکھ دے کے خوش ہو رہی تھی کہ فائنلی کلیننگ میری ڈن ہو گئی ہے بہت بڑتا نکٹھے ہو گئے تھے دھیر تھا یہاں پر یہ تھوڑے نظر آ رہے وہ تو ساتھ ساتھ میں دھوتی نہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے اور جی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی جلدی نئے ولوگ کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ